عوض باللہ امن شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم یور کیمسٹی ٹیچر شاہ زیب کیانی اور آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایفیکٹس آف وارٹر پولیشن ایفیکٹس آف وارٹر پولیشن کی اگر ہم بات کریں تو وارٹر پولیشن اس دنیا میں موجود تمام تر وارٹر باڈیز کو نقصان پہنچا خواہ وہ لیکس ہیں خواہ وہ ریورز ہیں خواہ وہ آشین ہیں یا گراؤنڈ وارٹر گراؤنڈ وارٹر کہتے ہیں زیر زمین پانی جو انڈر گراؤنڈ وارٹر موجود وارٹر پولیشن پہنچ کی اگر ہم بات کریں تو وارٹر پولیشن تب ہوتا ہے جب پلوٹنٹس کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے یا تو ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی وارٹر باڈیز ہو جب پلوٹنٹس ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وارٹر باڈیز میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس وارٹر کا پروپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا اس پانی کو صحیح طرح سے صاف نہیں کیا جاتا تو یہ وارٹر وارٹر پولوشن کا باعث باتا ہے وارٹر پولوشن انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں وارٹر پولوشن کی وجہ سے بے شمار پانی کی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کالرہ ٹائفائیڈ ڈائریا اور بے شمار دوسری وارٹر بانڈ ڈیزیز اس پولوٹڈ ڈ وارٹر کو استعمال کر کے نہ صرف انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں بلکہ جانور اور پودے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اس کے علاوہ انیملز اور برڈز کے لیے یہ پانی ڈیویسٹیٹنگ انتہائی خطرناک ہے اس پانی کی وجہ سے الڈی کی گروت بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور جب یہ الڈی بہت زیادہ افضائش پا جاتی ہے اس کی ڈیتھ کی وجہ سے پیکٹیریا اور فنجیز کی ڈی کمپوزیشن میں تمام در اکسیجن کو یوٹیلائز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اکسیجن کی فریش وارٹر میں کم ہی ہونے کی وجہ سے ڈیپلیشن کی وجہ سے لیونگ آرگنیزم کی لائف ایفیکٹ ہوتی ہے الٹی میٹلی سفوکیشن اور ٹیتھ ہو جاتی ہے اگر ہم بات کریں ایکویٹک لائف کی تو ایکویٹک لائف کے ختم ہمیں کی وجہ سے فوڈ چین کے اندر ایک بریکچ کریٹ ہو جاتی ہے فوڈ چین ڈسٹرب ہو جاتی ہے اگر ہم ال جی کی بات کریں تو ال جی کی بڑھنے کی وجہ سے لیکس، ریورز، فاؤنٹین کی اسٹھیک بیوٹی خراب ہو جاتی ہے اگر ہم بات کریں پلوٹیڈ وارٹر کی تو پلوٹیڈ وارٹر واشنگ پرپس چیزوں کو دھونے کے لیے بھی انفٹ ہے اس کو کلیننگ پرپس کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جاتا سکتا ہے پیتے جی تمام تر ایفیکٹس وارٹر پولیشن کے روز چیزوں کو لیے بھی روز چیزیں